جائدادوں سے متعلق ہے وہ باتیں بتائیں آخر میں ہم کی جو تجویز تھی بڑی اہم تھی کہ وقت بورڈ کیا بن کر رہ گیا ہے وقت جائدادوں کیا انسرام انتظام اور حفاظت کے بجائے بہت ہی مین بہت ہی کاموں تک وہ محدود ہو کر رہ گیا ہے خیر وہ اس کو بھی ایکٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے ساتھی ساتھ ان امور پر ایک سیویل سوسائٹی کی جانب سے ایک ویجلنس کے لیے مانیٹرین کمیٹی کی تجویز انہوں نے پیش کی بہت ہی خوابیل خبول ہے امید ہے کہ ہمارے جو روح روان انجینئر بیت کمان صاحب ہیں وہ بھی اس کا نوٹ لیے ہیں میں بھی ان کو متوجہ کروں گا اس سلسلے میں مزید آگے انشاءاللہ کاروائی ہوگی اب ہمارے منیر الدین مجاہد صاحب حفیقت میں مجاہد ہیں ان امور سے متعلق ان کے احساسات بھی سننے کو انہیں ملیں گے وہ خود کہے ہیں کہ صرف تین منٹ آئیے تشریف لائیے اور یہ بات بتا دو ہمارے یہاں کے جو مباحث ہیں یعنی ڈسکیشنز ہوتے ہیں چرچار اس میں ساڑھے چار سے شروع ہوتا ہے خریب پونے پانچ پانچ بجے تقریبا ساڑھے ساتھ آٹھ بجے تک چلتا رہتا ہے اور اس میں بڑے ہی سبر کے ساتھ سیوات کے ساتھ لوگ شریف ہوتے ہیں آج چونکہ موضوع کے اعتبار سے جو زیادہ تعداد میں اس موضوع سے متعلقین ہیں تو ان کے متعلق نماز کا ایک مسئلہ ہمارے لئے آجاتا ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ جب نماز کا وقت آئے گا بغیر کسی تکلف کے ہم نماز کے لئے خریب میں مسجد سلیم خاتون چلے جائیں اور پھر نماز کے بعد بھی لوٹ سکتے ہیں یہ چلتا رہے گا انشاءاللہ